محمد عزت صدیق اجازت ہے اور جو لوگ یہ بنا رہے ہیں کل پھر ثابت بھی کرنا ہے ان کو اور یہی مثال آج العزیزیہ میں نواز شریف پیچھے ہٹ گئے جو آڈیو ویڈیو کے حوالے سے باتیں آئی تھی جو بڑا کہا تھا کہ جب آپ ارشد ملک نے بڑی زیادتی کی پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنتے رہے آج وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا انٹرپارٹی الیکشن چالنج کرنے کو ایسے الیکشن کمیشن میں درخواست کی سماعت اس میں گفتگو ہوگی خاص طور پر آڈیو ویڈیو لیگ جو آڈیو لیگ ہوئی ہیں اپنا بشرا بی بی کی اور خوصہ صاحب کی اس کے حوالے سے بات سامنے آئے گی اور اس میں کچھ میں کوشش کروں گا بات کر سکو اور پھر پشاور ہائی کورٹ میں جلسے جلوسوں کے حوالے سے باتیں بڑی واضح آ رہی ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس پہ گفتگو کریں گے ہم اور الازیزیہ کی اس جو اسلام بات آئی کورٹ پہ چل رہا ہے سب سے زیادہ جو مسئلہ جو سب سے زیادہ جو بات ہوگی ہماری اس پہ گفتگو ہم کریں گے چھوڑی چیزیں پہلے بات کرلوں پھر ہم آگے چلتے ہیں تاکہ آپ تک بات واضح آ جائے سرویترا ہی ہے سبیرین کورٹ نے چھوٹیوں کا اعلان کر دیا اٹھارہ سے اکتیس دسمبر تک یہ نوم ہر سال ہوتی ہے لیکن سوال آپ ہر سال کرتے ہیں اس سال سوال درہ کام ہو رہے ہیں برحال چھوٹی ہیں آٹھارہ سے اکتیس دسمبر تک سبیرین کورٹ میں چھوٹیوں ہیں اور اس کے بعد بڑی واضح طور پر چیزیں سامنے آ جائیں گی ایک جو بات بڑی واضح ہے نگران وزیراعظم نے نا انہوں نے کہ وہ کہ کون سی شہسی جماعت میں جا رہے ہیں ابھی تو نگران ہے تو الیکشن تو لڑ نہیں سکتے اس کے بعد وہ کہیں گے کہ کیا ہونے پارٹ الیکشن لڑنے کے لیے آٹھ فر وی کا وہ کہہ لے گا جو کوئی شک نہیں ہے کیوں شک نہیں ہے ابھی آ جائیں گی ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے کے آٹھ فر وی کو الیکشن آپ لوگ نہیں کروا رہے ہیں امان خان صاحب سے ملاقات ہوئی بیریچر علی زفر کی اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف گوھر کی انہوں نے کہا دیا کہ ٹکٹیں جو ہے نا وہ الیکشن شیڈیول سے پہلے اعلان کر دیا جائے گا باران میرا نکتہ نظر اس میں مختلف ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹکٹیں جو ہیں جب نومیلیشن پیپرز بغیرہ آ جائیں اس کے بعد یعنی ریوائز کرنا ہے یا باقی دیکھنا ہے کون کون سے کینڈیٹ ہے سٹیک پر ڈالنے کی بجائے یہ بہتر ہے لیکن بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا اس حوالے سے ٹکٹوک کے حوالے سے لیکن ابھی فی الحال جو بھی پارٹی پالیسی سامنے آتی ہے تو پتہ چل جائے گا وہ اندازہ آپ کو ہو جائے گا ایک جو بات آپ کے سامنے وہ رکھ نہیں ہے وہ بشربی بی کے حوالے سے جو بات ہے جو کیس سامنے آیا اور ڈیو لیکس کی حوالے سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بگ بوس سب سن رہا ہوگا آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے اور جیسیس بابرستار کی اس بات پر عدالت میں کہہ کے اور لطیق خوصہ نے کہا کہ اعتراض ہے کہ الگ درخواست دائر کریں متحدہ درخواست کیسے دائر کر سکتی ہے یہ وہ وکیل اور موقع کے درمیان گفتگو استحقاق ہے کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے اس پہ کاجی سب کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے کہ مفروضے پر تو نہیں چل سکتے یہ میرانی پورے ملک کے وقلہ کا مسئلہ ہے کہ آڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے آڈیو تمام ٹی وی چیلنز پر نشتر کیا دالت نے کہا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ریلیز کہا سوئیوں تو پتا چل سکتا ہے کہ ریکارڈ کس نے کیا ہے درخواست پر اعتراضہ تمام ختم کر دیئے پیمرہ بتائے لوگوں کے نجی گفتگو کیسے چیلنز پر نشر ہو سکتی ہے گیارہ دسمبر تک یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہی میں بات کر رہا ہوں بشرا بی بی کے حوالے سے جو بات تھی ہو رہی ہے میں مختلف یعنی آدل کے ساتھ ہم نے اس میں میں نے سوال اٹھائے جاوے چوندی کے پروگرام میں میں نے سوال اٹھائے کہ آپ بشرا بی بی کی ذاتی لائف کے حوالے سے کیوں بات کر سکتے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہے اس بات کی جو سابق وزیر یوسف زائی شانگلہ ایل سے جواب طلب کر لیا ہے ائر پڑ پڑ روکا گیا تھا اور ڈی پیو شانگلہ نے ایف آئی ایک کو کیوں خط لکھا کوئی سنجیدہ کیس ہے انہیں آف لوڈ کیا گیا تھوڑی دیر بعد پھر یہ جو معاملہ ہے نا یہ یعنی جانا چاہتے تھے ان کو روکا گیا ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے درخواست ہیں آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں جو لوگ آئے ہیں پروکسی آئے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے اکبر اس بیبر آپ کو پتا ہے کہ ان کے کہنے پر چل رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو سکندر سلطان راجہ ہے نا انہوں نے شاف اور شفاف اور پر امن الیکشن کے لیے تیار ہے قومی ووٹر ڈے پر ریون نے پیغام دیا ہے کہ الیکشنگ مشن اپنی تمام آئینی اور کانوری زیمدار ویسے ابھی تک کہاں پوری کر رہا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں سے اور اب کوئی دیر نہیں رہ گی یہ جو مشکل بات ہو اچھا یہاں الازیزیہ کیس نواز شریف کا بسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے الازیزیہ کیس تاریخی طور پر بتاتے چلیا اور میں کچھ حقائق کا مجھے پتا ہے یہ کیس بسیکلی جج بشیر سن رہے تھے سلمان بٹھ صاحب تھے ایٹورنی جنرل ان کا دفتر میں ایک دوست ایڈوکیٹ ہے انہوں نے بتایا کہ ایک جج تائینات کیا جا رہا ہے عرشد ملک کو بقاعدہ چنا گیا ہسٹی میں ان کے پاس کوئی چیزیں آویلیبل تھیں اس کام کے لیے یہ جو دو کرندے تھے نواز شریف کے وہ پاکستان میں آئے اور آ کر وہ پورا مینج کیا انہوں نے اور پھر یہ کیس جو ہے ٹرانسور خود کروایا خواجہ آری صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں ٹرانسور کرایا ہے یہ کیس عرشد ملک کے پاس پھر عرشد ملک کے پاس کیس ٹرانسور کرایا گیا اسے بلیک میل کیا گیا پیسوں کی آفر کی گئی نواز شریف سے ملاقات ہوئی اب یہ سارا کچھ تو ریکارڈ کے اوپر آویلیبل ہے یعنی ہر چیز آویلیبل دستیاب ہے اور ہمارا کیس یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا کم دی ہے آپ یہیں اگر دیکھیں آپ کا پتہ ہے آڈیو پھر لیک کی گئی پریس کانفرنس کی گئی لیکن تاریخی طور پر پتہ ہے کہ اگر عمران خان نے ایک جج کے بارے میں اگر اس طرح بات کی تو توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہوئے لارجر بنچ بنا اسلامباد آئی کورٹ کا پھر وہ کیس آج بھی فوجداری کیس آج بھی چل رہا ہے اور آج کیا ہوا جب یہ سوال پیدا ہوا دوری تلوار کے حوالے سے تو آج واپس لے لیا کہ ہم یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے اور اس لیے بات ہی نہیں کرنا چاہتے یہ جھوٹی ویڈیو تھی حقائق سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اور اس کی وجہ میں آپ کو بار بار میں کیا بتاتا ہوتا ہوں اور اس سوالے سے میں نے آپ کو یاد ہوگا پی ایل ڈی دو ہزار انیس سپریم کورٹ شہ سو پچھتر اشتحاق احمد مرزا پرسیس فیڈریشن آف پاکستان بیس اگست دو ہزار انیس کو یہ فیصلہ ہوا تھا اور اس میں بڑے پرنسپل سیٹ کیے تھے میں نے چھٹا پیرا کیا ہوا جی کہ کون سی عدالت ہے جو آڈیو یا ویڈیو آئی ہیں وہ دیکھ سکتی ہے اور یہ کس طرح یعنی یہ کیا سچی ہے کہ یہ جینون پیس آف ایویڈنس ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جینون ہے تو کورٹ میں کیسے ثابت کیا جائے گا اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے سچ ہے تو اس ویڈیو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا اور کیا اس پہ نواز شریف کی کنوکشن پہ اثر پڑے گا اور جو لڑڈ جج ہے ان کے کنڈکٹ پہ بھی بات کرنے کے حالے سے کی بات کی گئی تھی اور یہ بڑی تفصیلی کے ساتھ پورا کیس لاڈ ڈسکس کر کے اس وقت اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب جسٹس عظمت سعید صاحب اور جسٹس عمر اطاب بن دیال صاحب تینوں ریٹائر ہو چکے اور آخری پیرہ بڑا ریلیمنٹ تھا اور ان سے چاری چیزیں اور بڑے گیارویں پیرے کے اندر پورے پرنسپل تیک کی ہیں وہ نے ہائیلیٹ کیے ہوئے وہ تقریبا کہ کیا کیا ویڈیو ایسی آ جائے تو کیا کیا کچھ پیرامیٹر لینے ہوں گے اور میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے میں خود آپ لوگوں کو ابھی تک تو کسی کوٹ میں لے کر نہیں گئے اس آوڈیو کو لے کر نہیں گئے تو آج تک جتنی آوڈیو شوڑی آ رہی ہیں اس کی حیثیت کیا ہے دیکھیں جب آئے گی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی پھر اس پہ جرا ہوگی جب تک جرا نہیں ہوگی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ یاد رکھ لیجئے گا جرا کے جو بیسک پرنسپل ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور میں نے کئی دوستوں نے لکھا کہ دلچسپ صورتحال اور بڑی باتیں ہوئیں لیکن میں نے تو آپ کے سامنے یہ رکھ دیا تھا اور میں نے اس کا پیرا جو پندرمہ پیرا ہے اس ججمنٹ کا اس فیصلے کا وہ پڑھ دیتا ہوں آخر میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس عدالت کے لیے متعلقہ ویڈیوز کے اثرات کے معاملے میں مداخل کرنا مناسب مرحلہ نہیں ہو سکتا خاص طور پر جب مذکورہ ویڈیو اسلام آباد ہائی کورڈ کے سامنے زیر بحث فوجداری اپیل سے مطابقت رکھتی ہو اسلام آباد فیڈل میسٹر جنسی کی طرف اس معاملے کی فوجداری تحقیقات پہلے سے کی جا رہی ہیں کچھ دیگر جرائم یا غیر قرونی معاملات جن کا حوالہ کچھ دیگر قرون کے تحت ہے جن کا حوالہ ٹرون جنرل کے ذریعے دیا گیا اس لیے مجال جنسیوں اور فورم کے ذریعے انکواری یا تحقیقات بھی کی جا سکتی ہیں ہاں موقع پورا کرتے ہیں سترہ میں نے آپ کی حکومت تھی حکومت جو اس قدالت کی طرف سے بتائے جانے میں کمیشنر سے معاملہ صرف سرائے پر ختم ہو سکتا ہے جس کی اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد میں زیر التباہ متعلقہ اپیل میں کوئی مطابقت یا قابل قبولیت نہ ہو اس معاملے کے پیشنے تمام درخواستوں کو اوپر دیئے گے مشاہدات کے ساتھ نپٹایا جاتا ہے میں نے ٹویٹ کیا ہے بیگراؤنڈ پہ وہ ٹویٹ چال جائے گا آپ کے سامنے اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر دے لیں اب مسئیبت کیا پڑی ہوئی ہے مسئیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ سارا کیس لے کر جاتے ہیں وہ چلتا ہے اس کا مطلب ہے نئے سرے سے ٹرائل ہوگا نئے سرے سے ٹرائل ہوگا وہ ٹرائل ختم کرانا چاہتے ہیں آپس میں ان کی جو انڈرسٹیننگ دی گئی ہے جو یہ لنڈر میں بیٹھ کر باتیں ہو رہی تھی کہ جناب دونوں کیس ختم ہو گئے زیرو ہو جائیں گے میں تو حیران تھا کہ یہ عزیزیہ تو اتنا سٹرونگ کیس ہے اس میں تو میرڈ پر زمانت ہی نہیں ہوئی میڈیکل بریاندوں پر یہ سارا کچھ چلتا رہا اور اس میں سات سال سزا ہوئی آپ کو بتا ہے پچیس سرب رپیہ اور بلیل ڈالر کالابل تیس ملین ڈالر جو ہے وہ جرمانہ ہوا تھا یعنی چوٹینی بہت بڑی رقم ہے اس کے اندر انوالو ہے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بچنا کیسے چاہتے ہوں گے جسٹس چیو جسٹس آمر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حضن اور اگزیب صاحب جسٹس میاں آمر فاروق صاحب کے بارے میں تو باتیں ہم ساری آپ لوگ کے سامنے آگئے خواجہ آمر فاروق صاحب کے بارے میں تو ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں اور بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں یہ موقع ہے انصاف رام کرنے کا امتحان ہے ہماری عدالتوں کا یہ چھوڑنے سے فارشی ہیں اور اس طرح کا پریشر یا اس طرح کی باتیں ایک طرف ہونی چاہیے میرٹ پر انصاف رام کرنا چاہیے یعنی آج بھی دیکھ لیں ایون فیلڈ کے ثبوت نہیں آئے ہیں العزیزیہ میں پیسہ کیسے گیا ہے کس طرح سٹیل ملنے لگی یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے گتری خط ہے اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اب یہ بہت بڑا امتحان ہے ہماری عدالتوں پر ویسے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک سائیڈ پر چل رہی ہیں سارے لوگ ایک طرف جھکے بیٹھے ہیں تو انصاف کہاں ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن میں اس کیس میں نواز شریف کی بریت نہیں دیکھ رہا اس میں سزائیں پر قرار رہنی چاہیے میرٹ پر اگر بات کی جائے سزائیں پر قرار رہیں گی اس میں کوئی اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پر آکے زیادہ زیادہ کیا جا سکے گا کہ اس کو ریمانڈ کیا جا سکے گا لیکن اس میں نواز شریف کو بری کیا ہی نہیں جا سکتا اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات